موسیقی آج صبح دیدی نے کال کر کے بولا کہ ہمارے گاؤں میں بان آئی ہے چل دیکھنا چلیں ایک سو لیکن اس دنے سے لگتر باریس ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ہمارے گاؤں کے ساتھ کئی جگہوں پر بان آ چکی ہے پھر خو اور میں نکل بڑی بان دیکھنے کے لئے اور یہ دیکھیں ساروں طرف پانی ہی پانی ہے آج ایک سمدھا پر بان کے قرن فیلہ اسکولی بن ہے یہاں پہ میری اور میری دیدی ساتھ میں آئی ہے بان دیکھنے کے لئے اور یہ جگہ ہمارے گاؤں سے تھوڑی سی دوڑی پہ ہے یہاں پہ اتنا زیادہ پانی نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ جگہ تھوڑی سی اسی ہے پر اس کے آگے جو گاؤں ہے وہ آپ پہ بہت زیادہ پانی ہوا ہے ساتھ میں راستہ بھی دودھ گیا ہے یہاں پہ تھوڑی بہت فوتو کلکس اور فیڈیو کرنے کے بعد ابھی ہم جارے پھر سے اپنے گاؤں کے طرف ہمارے گاؤں میں بھی ابھی تھوڑی تھوڑی کر کے پانی بڑھ رہی ہے اور آس پاس کے جو دھکانے فیلار ہو سب بان کر کے رکھ دیا گئے اور یہ دیکھو ساروں طرف سے پانی ہی پانی ہے نیکس مورنگ میں جب سوڑا ہو تھے تو بہت زیادہ باریس دے رہی دی اور ساتھ میں ساروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا اور ابھی مجھے بہت زیادہ تینسون ہو رہے کیونکہ آج ہمارا ایکزام ہے ہو بھی لاز ایکزام باقی کی جو سار ایکزام دے ہو ختم ہو سکی اور آج لاز ایکزام ہے اور اتنی زیادہ باریس ہو رہی ہے ساتھ میں ساروں طرف پان آ سکی ہے تو ایسے سیٹیویشن میں ایکزام دینا جانا پڑے گا تو سوش رہو کیسے جاؤ تو ابھی میں ریدی ہو سکی ہو کالیج جانے کے لیے اور ساتھ میں رین کود بھی پہن لیا کیونکہ باریس بہت زیادہ ہے ابھی میرا فائے مجھے ہاویے تک سوڑنے آ گیا تھا کیونکہ بہت چلے باریس ہو رہی تھی اور ساروں طرف پانے اسی لئے میں سی بجھے گھر سے نکل آئی ہوں اور جہاں پہ میرا کالے سے ہوا پہ بھی بانا سکی ہے تو جانے میں تھوڑی سے پابلیم ہوگی اسی لئے جلدی آ گئی تھی مجھے سوڑنے کے بعد ہوں گھر سے لگیا اور ابھی میں جا رہی ہوں ہائیوے کے پاس تھوڑی دیر بعد ہم کار میں بیٹھ گئے اور ابھی باریس دے رہی تھی اور راستے کے ساروں طرف کئی زگو پہ پانی سے بھڑا ہوا تھا ایسے ہی بہت مشکل کے بعد پانی سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے اور ہمیں تھوڑی سے فوق بھی لگی دی کیونکہ ہم صبح جلدی ہوتے تھے تو ابھی ہم جا رہے ایک پیکاری میں یہاں پہ ہم نے تھوڑی تائم رکھا اور کیک کھائی اس کے بعد ابھی ہم جا رہے کالیس میں اور کالیس پہ یہاں پہ بھی پانی سے بھڑا ہوا تھا بات کالیس کے اندر پانی نہیں ہوا تھا سیو گیت میں اور راستے میں پانی سے بھڑا ہوا تھا ایسے ہی پانی سے ہوتے ہوئے ہم آگے کالیس کے اندر اور یہاں پہ گیت بند تھا مطلب دروازہ بند تھا تو ابھی انکل آ رہے ہیں وہ دروازہ کھولنے کے لئے اس کے بعد ہم اندر تھوڑی تائم ویٹ گیا اور یہاں پہ میری فین ریل دیکھنے میں ویڈیو گئی اس کے بعد ابھی ہم جا رہے روم میں تو یہاں پہ بھی تالہ لگایا ہوا ہے پھر انکل آئے تالہ کھولنے کے لئے اس کے بعد ہم پہنچ گئے ایکزام ہال میں ایکزام ہال میں کائیسے رہے سٹوڈن پہلے سے ہی آ سکے تھے کیونکہ راستے میں بہت زیادہ پانی ہو گئی تھی اور یہ رسک کا بغیرہ بھی نہیں سیل رہے فیلال اور ابھی تھوڑی دیر بعد ایکزام شروع ہو گا اور فائنلی ہمارا ایکزام ختم ہو گیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہے گی ہم پانی سے جا رہے ہیں راستہ کا تو کوئی نام اور نیسانی نہیں ہے اور ایسے ہم ابھی فیلال جائیں گے ایک ریسٹورن میں کیونکہ ہمیں فوق لگی ہے تین گھنٹے ایکزام دینے کے بعد اور یہاں پہ دیکھیں یہ پینٹنگ یہ 3D پینٹنگ ہے سکھ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا پھر ہم نے کچھ آرڈر دیا اور اس کو کھانے کے بعد ابھی ہم جارے گھر اور یہاں پہ میں ریت لائٹ سے ہوگے آگئی پاہر اور پھر میں کار سے اتر کے ابھی پیدل جاریوٹ ہوئی دیر کیونکہ فائنلی سے لینے آئے گا اور یہاں پہ پاس سے ایک ندی بہر ہی ہے اور فیلال دھوپی دیا ہے بہت زیادہ تو ایسا لگ رہی رہا ہے کہ باریس ہوگی پھر سے اگر ایسا دھوپ دیا تو بان کم بھی سکتے پھر ہم آگے گھر کے طرف پتہ یہاں پہ راستہ بند تھا یہاں پہ پانی ہو سکایا بھی پورا تو ہم نے یہاں پہ دھوڑے دیر وید کیا دیکھا کہ دوسری کاری جاری ہے یا نہیں پتہ جو بھی جاری تو ہم نے ابھی راستہ سنس کرنے کا دیسیجن لیا اور دوسری راستہ سے سلکے اور آنڈل کے لیے یہ راستہ بھی پورا بند یہاں پہ تو راستہ بھی دوتا ہوا تھا پھر ہم دوسری راستہ سے گھر کے لیے نکل پری اور فائنلی ہمیں گاؤ کا راستہ مل گیا اور آبی ہم گھر جارے تو یہ تھا میرا راستہ بھرک ملتے ہیں نیکسٹ بھلک میں تبتے ہیں بائی بائی